السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ حضرات تمام مومنین مومنات یہ بات جانتے ہیں کہ شب برات اللہ کی جانب سے بخشیس کا پروانے والی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے بلکہ اگر ہم اس رات کے نام میں ہی غور کریں تو یہ بات سمجھ ما جاتی ہے شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے خلاصی کے نجات پانے کے تو دونوں کو جب ملاتے ہیں تو مطلب یہ ہوا چھٹکارہ پانے والی رات نجات دلانے والی رات خلاصی دلانے والی رات اور جب ہم اس مفہوم کو حدیث پاک میں تلاش کرتے ہیں تو وہاں ملتا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اتنے بڑی تعداد میں گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخشیس والی رات ہے مغفرت والی رات ہے اللہ کے مغفرت کے خزانوں کو لوٹنے والی سمیٹنے والی اپنی جھولیوں میں بھرنے والی رات ہے لیکن آپ کو تعجب ہوگا اس بخشیس والی مغفرت والی رحمت کے خزانے والی رات میں بھی کچھ لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور اللہ ان کی بخشیس کا پروانہ نہیں سناتا اللہ ان کو معاف نہیں کرتا اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ ان گنہگاروں کی اللہ شب بارات جیسے آفر والے دن بھی مغفرت نہیں فرماتا اس رات میں جسم اللہ آسمانی دنیا پر آ کر کے بندوں سے مخاطب ہو کر کہ اپنے منادی سے کہتا ہے کہ پکار لگاؤ الا من مستغفرین ہے کوئی مجھ سے اپنے معافی چاہنے والا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا اس کھلے اور بہترین آفر کے دن میں بھی رات میں بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری افادت فرمائے اور ایسے بندوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے کون ہے وہ لوگ اس میں سے پہلا انسان جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے کینا کپرور کینا اور کپٹ رکھنے والا ایک دوسرے سے جلنے والا اہل ایمان اور مسلمانوں کے اندر یہ بیماری اتنی پروان چڑھ گئی ہے اللہ حفاظت فرمائے الاعیاز باللہ کینا نہیں رکھنا چاہیے کپٹ نہیں ہونی چاہیے کسی سے جلنا نہیں چاہیے کسی کے حق میں برا نہیں چاہنا چاہیے جس بندے کے اندر یہ عادت ہوگی جو اس گناہ میں ملوث ہوگا اللہ اس کی اس مغفرت اور بخشیس والی رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا اللہ حفاظت فرمائے اس لئے کینا اور کپٹ سے اپنے دلوں کو پاک کریں اور سب کے لئے پیار اور محبت کا ذریعہ بنیں دوسرا شخص رشتے ناتوں کو توڑنے والا اللہ جو رشتے بناتا ہے وہ توڑنے کے لئے نہیں جوڑنے کے لئے بنتے ہیں ایک بندہ ان کو توڑتا نہیں جوڑ رہا ہے جوڑ نہیں رہا ہے دنیا عجیب ہو گئی اپنی مفادات کے لئے ہم رشتے بناتے ہیں اپنی فائدے کے لئے جوڑ دیتے ہیں اپنی فائدے کے حساب سے توڑ دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونے چاہیے رشتے ناتے یہ توڑنے کے لئے نہیں جوڑنے کے لئے ہوتے ہیں اس لئے ان کو جوڑنا چاہیے اپنے رشتے داروں سے جوڑنا چاہیے تیسرا شخص اس رشتے ناتے توڑنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے اور تیسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے وہ مرد جو ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لونگی کرتا ہے جس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکی رہتی ہے ہم اس گناہ کو کتنے ہلکے میں لیتے ہیں لیکن آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس عمومی آفر اور مغفرت والے رات میں بھی اللہ کہہ رہا نہیں جن کے پائجامے جن کی لونگیاں جن کے پینٹ یہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا شب برات میں بھی اللہ حفاظت فرمائے اس لئے اپنے پائجاموں اور لونگیوں اور پینٹ کو اوپر رکھا کریں اور یہی تہذیب ہمارے لئے بہترین تہذیب ہے اور چوتھا شخص والدین کا نافرمان والدین کی نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی خدا کے لئے نوجوانوں سے بچوں سے دل کی آواز بنا کر اور بن کر کے میں کہہ رہا ہوں ان کی کہ اپنے والدین کو ناراض نہ کریں ان کی نافرمانی نہ کریں اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہوں تو نہ مانے ان کی بات لیکن اگر وہ ایسا کوئی حکم نہ دے رہے ہوں تو پھر ان کی اطاعت میں ہی ہمارے لئے شان ہے ان کی فرمبرداری میں ہی ہماری عزت ہے اور ان کی فرمبرداری میں ہی ہماری مغفرت بھی ہے اس لئے اپنے والدین کے نافرمانی سے باز رکھیں ورنہ اللہ کا اعلان ہے کہ وہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں ملتی ان کو جو والدین کے نافرمانی کرتے ہیں اور پانچوہ شخص شراب نوشی کرنے والا نشا کرنے والا نشڑی اللہ تعالی نشا کرنے والے شراب پینے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا اس لئے خدا کے لئے خدا کے لئے ہمیں اپنے آپ کو ان تمام ایسے گناہوں سے بچانا چاہیے جو ہماری مغفرت میں آڑے بن رہے ہوں جو ہماری مغفرت میں رکاوٹ بن رہے ہوں اور اس رات میں بھی مغفرت کی پروانے کے لئے رکاوٹ بن رہے ہوں اس رات کی پیار رحمت نازل ہونے والی رحمتوں کو حصوح حاصل کرنے کے لئے ان گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہیں اللہ آج تک بہت گناہ ہو گئیں بہت تیری نافرمانی کی والدین کی نافرمانی کی رشتناتوں کو خوب توڑا اور میں نے خوب پڑوسیوں سے رشتے داروں سے کی نافر کپٹ رکھا آج سب کو چھوڑ کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوں آج تمہار فرما دے تو پھر اللہ اس رات میں مغفرت کا پروانہ انشاءاللہ ضرور سنائے گا اللہ میرے لئے بھی احسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ